اس سے پہلے کہ ہم پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے بارے میں بات کریں اگر آپ برا نہ منائیں اگر آپ کو تلخ نہ لگے میری بات تو پہلے ذرا یہ بتا دیں کہ جب آپ کی سابقہ پارٹی یا مٹی یا موجودہ پارٹی کیونکہ ابھی تک آپ ایمینے تو پی ٹی آئی کے ہیں جب آپ نے عمران خان صاحب کا ساتھ چھوڑنے کا اعلان کیا تو عمران خان صاحب نے آپ پہ الزام لگایا کہ نور علم خان اور اس کے ساتھی جو ہیں انہوں نے پچیس پچیس کروڑ پہ لے کے تو مجھے دھوکہ دیا ہے تو وہ پچیس کروڑ آپ نے کب کہاں کیسے وصول کیے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ حامین میر بھائی سب سے پہلے میں تو الحمدللہ جب آپ کے پروگرام میں بلکہ پھرتا بھی ہوں تو وضع میں پھرتا ہوں اور میں یہ آپ نے سوال کیا تو میں کہتا ہوں کہ آج جو بھی میں بات کروں گا اس کے مطابق یہ میرے ہاتھ میں اللہ کا آخری نبی کا قرآن ہے اس کا حکم نامہ ہے اس کا قانون ہے میں نور علم خان ولد محمد اشرف خان سکنا حریانہ پایان پشاور میں اس قرآن کو اللہ کو حاضر ناظر جانتے ہوئے اور یہ قسم کہ میں خالی یہ نہیں کہ قرآن مجید ہاتھ میں اٹھا کے میں حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری پیغمبر ہے اس کا امت ہی نہیں ہوں گا اگر پچیس کروڑ کیا ایک روپے بھی میں نے ووٹ بیشنے کا یا میں نے ٹرانسفارمر بیشنے کا یا میں نے نوکری بیشنے کا یا میں نے پاکستان سے غداری کا یا پاکستان کی افواج یا پاکستان کے عدلیہ یا ان کے خلاف فضول کیونکہ میں وہ بات کروں گا جو وہ ہے یا میں نے اپنی ضمیر بیچا ہو یا میرے بھائی نے یا میرے بہن نے یا میری بیٹی نے یا میری بیٹی لیٹ می کمپلیٹ بکوز اسیس ای ویری سیریس قویسچن اور اس قرآن یہ دنیا تو بہت یہ سیٹ بہت معمولی چیز ہے عزت اللہ دیتا ہے وَتُعِزُّ مَنْتَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْتَشَاءُ بات یہ ہے سر کہ اس قرآن کو اور اس میں ہاتھ میں پکڑتے ہوئے میں نے یہ قسم کھائی ہے کہ اگر اس میں پیسے کی بات ہو ملک کے ساتھ غداری کی بات ہو ضمیر بیچنے کی بھی ضمیر کی بھی میں اس کی وجہ بتاتا ہوں کہ اگر میں نے پیسے لیے ہو تو اللہ مجھ سے پوچھے اور اللہ اور میں نے یہ قسم کھا لیے کہ میں نہیں کیا دوسری بات جہاں تک یہ ہے کہ ووٹ تو میں نے تو جی مخالف ووٹ تو نہیں دیا ہاں تقریریں آپ بھی اب قسم اٹھائیں کیا میں نے سر پچھلے چار سالوں میں مہنگئی کے خلاف باتیں نہیں کی تھی کیا میں نے حکومت میں میں نے پارٹی اور یہ وہاں کے ایمین ایز اور وہ لیڈر صاحب آپ نے دو سال پہلے جب ہمارے شو میں عمران خان صاحب جب وزیراعظم تھے جب آپ نے مہنگئی کے خلاف گفتگو کی تو مجھے پتہ ہے آپ پہ کافی سختی ہوئی تھی مجھے کہا گیا تھا آپ ہم ادمیر کے شو میں کیوں جاتے ہیں آپ جیو پہ کیوں جاتے ہیں یہ وہ ہے ہمیں دیکھیں سر بات یہ ہے میں نے مجھے حلف مجھے ووٹ دیا ہے پاکستان کے عوام نے لوگوں نے اور پھر میں نے حلف لیا وہاں پہ یہ نہیں پارٹی کا حلف نہیں ہے یہ ٹھیک ہے کانسٹیوشن بہا سٹھ تری سٹھ میں وہ جو الگ بات ہے لیکن جو اصل وہاں پہ حلف میں آپ لکھ لیں کہ پارٹی کے آپ وہ ہوں گے آپ پاکستان کے نہیں ہوں گے تو یہ چیزیں وہاں پہ ہوئی ہیں جتنے بھی ایمین ایز ہیں انہوں نے کسی نہ تو پی ایم ایل این کو ووٹ دیا ہے نہ پی پلز پارٹی کو نہ پی ڈی ایم کو دیا ہے ہاں ہمارے سب کے تحفظات ہیں آپ عزت نہیں میں نے تین سال نیب بکتا ہے انہیریٹڈ پراپٹی انیس سو چوالیس میں میرے والد میرے دادا نے شفے پہ زمین لی اس کے بعد ہم نے زمین نہیں لی میں تو یہ حیران ہو یہ کہتا ہے میں تو زمینیں بیچتا ہوں میں تو الیکشن بھی کرتا ہوں تو زمین بیچتا ہوں سفر بھی کرتا ہوں مجھے تو یہ حیران ہے کہ میری تو زمینیں کم ہو گئی یہ لوگ تین تین سو کنال کیسے رکھتے ہیں اور کتنے بڑے بڑے گھر کیسے رکھتے ہیں